موسیقی بیٹھ گئی ہے جی ڈی اے جو ہے ان کی بھی تسلی اور تشفی نہیں ہو رہی اور کل جناب فیصل وڑا صاحب نے وفاقی وزیر ہیں انہوں نے اے آر وائی کے ایک شو میں ایک بوٹ کی جنمائش کی اب سارے لوگ ان کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی فیصل وڑا صاحب میرے ساتھ موجود ہے بیانیاں جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے اقتدار کے باہر ہوتے تو ایک کچھ اور ہوتا ہے پہلے انہوں نے بیانیاں بدلا سعودہ ریبیا میں سعودہ ریبیا ایگریمنٹ کر کے بھاگ گئے اور لاتھی اور گولی کھانے کے لیے اپنے کارکنوں کو چھوڑ دیا اس کے بعد شاہی خاندان آیا انہوں نے بتایا جی انہوں نے دس سال کا ان کا ایگریمنٹ ہے اس کے بیچ میں ایک اٹیمٹ کیا انہوں نے اس کے بعد انہوں نے ڈان لیگز کی ادھر بیانیاں کچھ اور تھا اس کے بعد مودی کا نیریٹیو لے کے یہ چلے اس وقت بیانیاں کچھ اور تھا کیونکہ اقتدار میں بیٹھے تھے اس کے بعد اس حد تک گرے ہوئے لوگ ہیں کہ پھر اس کے بعد جنہوں نے شاتے دی ان کو پرکٹیسم کیا پینامہ میں جب ان کی انویسٹیگیشن شروع ہوئی سپریم کورٹ نے ہمارے اداروں کے لوگوں کو بیچ میں ڈالا ان کے بارے میں کیا زبان استعمال کی کورٹ کے ججز کے اوپر اٹیک کیا ان کو بلیک میل کرنے کی وڈیوز بنائی سرعام آکے دکھایا اس کے بعد آدمی اتنا گر سکتا ہے کہ آپ نے قوم کو جوش دلایا عبالہ کے ووٹ کو عزت دو اور جو الفاظ استعمال کی خلائی مخلوق اور یہ سب چیزیں اور نیریٹیو بلٹ اپ کرنے ہی کوشش کی کہ ہمیں چورایا گیا ہے کس کو دے رہے تھے باتیں کس کو سنا رہے تھے باتیں سالہ سال پلبوشن جادیف کے اوپر کیا کیا نواز شریف نے یہ جب آپ نے ساری باتیں کر لی آپ نے جوش دلایا قوم کو کہ بھئی کوئی آپ کے ساتھ ایسی چیز کر رہا ہے جو نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد آپ نے اپنا نیریٹیو چینج کر دیا پھر آپ اتنے گر گئے کہ آپ نے بیماری اپنی ثابت کر دی کہ جی میں پلٹ لٹ سے اور سیکنڈ سیکنڈ اور گھنٹوں گھنٹوں میں آپ کی جان چلی جائے گی آپ یہاں سے شائی جہاز میں گئے آپ نے ائر ایمبلنس جو تھی جس کو نام دیا وہ شائی تھا آپ کہتے ہیں وہ نرسیں ایروشٹر سے کپڑے پہنے کے بیٹھی ہوئی تھی انگور کھاتے ہوئے آپ یہاں سے گئے اپنے گھر گئے گھر گانے کے بعد آپ کو ڈاکٹرز کے پاس ہونا چاہیے تھا چھے ہفتے آپ کے گزر گئے جس بھیق اور مانگ کے آپ گئے تھے اپنی علاج کے لیے اس قرآن آپ ہوتل میں پائی جاتے ہیں اور اس کے بعد جو بگز سالہ سال آپ نے اپنے اداروں کو اپنی کورٹ کو اپنے انسٹیوٹس کو سالہ سال ریکارڈ کا حصہ اخبار ٹی وی سٹیٹمنٹس دینے وارے لوگ مجھے بتائیں گے ہم نے تو میں تو میرا موقع تک کل بھی ہوئی تھا ہم ڈے ون سے اپنے اداروں کی جس میں ہماری جوڈیشری ہے ہمارے آرمی کے ادارے ہیں دیگر ادارے ہم سب کی عزت کرتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا گیا ہم عزت نہیں کرتے ہم نے تو کبھی بگز نہیں رکھا اب جو کل شوک کے پر سے اٹھ کے گئے ان کا جواز کیا ہے ان کا جواب کیا ہے ان کا شکلیں کیا دیفینڈ کرنے کی میں نے تو آئی نہ دکھایا جب جواب نہیں تھا وہ بھاگ گئے یہ مل سے ہی بھاگیں گے پھر آپ کو یاد ہوگا انسین بجانے کی بات آئی یہ تین سال والی بات آئی پھر مل سے بھاگ گئے تو یہ تو دستور اور جو کائرہ صاحب ہیں ان کو آپ کو یاد کرنے چیئے آپ کی انویسٹی کرنے مجھ سے زیادہ ہوگی ابھی سی سی کی جو میٹنگ تھی اس میں جو زیر اگلے انہوں نے اور نفیزہ شاہ صاحبہ نے وہ کو اگر سن لے تو وہ ان کو انداز ہوگی پاکستانی ہی ہندوستانی ہے ہم تو ہی باتیں نہیں کرتے تو فیصل صاحب مجھے ایک بات تو بتائیں نا کہ جہاں پہ وہ قصور باہ رہے ہیں نون لیگ والے یا پیبلز پارٹی والے وہاں آپ لوگ بھی تو اتنے ہی ذمہ دار ہیں اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر جالی رپورٹس پیش ہوئیں تو پیش تو آپ کے ڈاکٹرز نے کی نا آپ کی اپنی ہیلتھ منسٹر نے کی آپ کی اپنے سی ایم نے کی آپ لوگوں میں اتنا یعنی اخلاقی جواز بھی تو ہونا چاہیے نا کہ اپنی ہیلتھ منسٹر کو فارق کریں آپ ان ڈاکٹرز کو چارچیٹ کریں تھے تو وہ گورنمنٹ کا ڈاکٹرز نا وہ آپ کرنی رہے آپ لوگوں کو جوتے دکھا رہے ہیں دیکھیں مباشر صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ میں نے تو کوئی آج پچی تیس سال میں نہ میری جماعت نے نہ میرے وزیراعظم نے نہ ہماری سیاسی اپرنگنگ ہے پرورش ہے جس کے اندر ہم اپنے اداروں کو کبھی بھی کسی سٹیج کے اوپر کچھ کہہ رہے ہوں چاہے کم بند کمرے میں ہو بند کمرے کے باہر ہو ہم نے تو میں یہ اطرام کیا ہے ایون جو ہمیں توقع ہوتی ہے کہ ہمارے حق میں فیصل آ جائے وہ نہیں آتا تب بھی ہم نے نہیں کیا سو مچ سو کہ ابھی جو جج کانٹرویسی ہوئی میں نے آ کے سب سے پہلے ٹیلویجن پر کہا کہ ہم کوئی کمپلین کرنے نہیں چاہ رہے ہم کیوں کمپلین کریں کمپلین کے فورم سے لیکن ہم کوئی چیز ایسی ریڈیکیو نہیں کر سکتے اپنے اداروں کو برا کہنے کا مطلب آپ اپنے گھر کے بارے ہیں برا کہہ رہے ہیں ہم تو سر پانی کسی کا پی لیں مباشر صاحب تو اس کی عزت سمال ہے تو یہ تو ہمارے ملک کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاتے دے دے کے اس ملک کو بچائے اور اپنے خون سے ہمیں سبال کے بیٹھے ہوئے تو ہم تو بڑی کلیارٹی کے ساتھ ہیں لیکن اگر آپ مجھے کہے کہ میں پاس بھول گیا ہوں سارے کسے بھول گیا ہوں موڈل ٹاؤن بھول گیا ہوں شہادتے دینے والے فوجیوں کے بارے میں زبان بھول گیا ہوں جنہوں نے اچھی انویسٹیگیسن نیک نامی اور امانداریسی کو ان کے بارے میں بھول گیا ہوں ڈان لیگز بھول گیا ہوں میمو گیڈ بھول گیا ہوں چنے چپانے والے اداروں کے بارے میں بات کرنے والے ججز کو بلیک میل کرنے والے ججز پر اٹیک کرنے والے میں بھول گیا ہوں میں نہیں بھولا سار نہ بھولنے دوں گا میں کسی کو فائن لیکن یاسبین راشد کو آپ بھول رہے ہیں نا میرے سوال میں دیکھیں مبشر صاحب یہ پرائیم منسٹر کا پراغٹیو ہے he is the political boss but you know what I am saying میں نے تو دیکھیں زرنطالی تو دونوں عطا سے بچتی ہے نا فیصل صاحب مبشر صاحب دیکھیں میں نے تو پانچ ہفتے نواز شریف کا آپ کے جانے سے پانچ ہفتے پہلے آکے اپنا موقف کابینہ میں بھی دیا پرائیم منسٹر کو بھی دیا میڈیا پہ بھی دیا آن ریکارڈ دیا گئے سب ڈراما ہے یہ دولت بچانے کا ڈراما ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہم تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں تو کیا یاسبین راشد کمپرمائز کر گئیں در گئیں کہ پریشر میں آگئیں سر مجھے تو نہیں پتا مبشر لگا لیکن آپ کو تحقیقات انیشیئیٹ تو کروانی چاہیے سر دیکھیں اگر میری صوبائی مداخلت ہوتی یا صوبہ کے اندر میرا کنٹرول ہوتا تو میں ضرور کرا لیتا لیکن یہ پراؤگرٹیو پولیٹیکل باس وزیر آزم صاحب کا ہے اور میں نے تو دیکھیں بڑا کلیارٹی سے کہا کہ ایویڈی بڈی شوڈ بی قویشن آن ووٹ دی ہیو انفارمد لیکن یہ اپنا موقع پر تو بڑے کلیارٹیو ویسے قبیدہ کے تاثرات کے ہیں عثمان بزدار کی ریپورٹ پہ اور یاسبین راشد کی ریپورٹ پہ اور ان ڈاکٹرز کی ریپورٹس کے اوپر دیکھیں جی اب تو دیکھیں مباشر صاحب it will be odd to speak right now آپ تو جو پانی سر سے گزرنا تھا وہ جا چکے ہیں یہاں سے لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز میں بہتری اور رحمت کرتا ہے ہر آتے والے دن کے اندر ایکسپوز ہو رہے ہیں اور آپ کو یاد کرنا میں واپس کر آگوں کہ آپ وہ دن بھی یاد کریں مشاہد اللہ صاحب کی زبان سعاد رفیق صاحب کی زبان نرانہ سناؤل صاحب کی زبان نواز شریف صاحب کی زبان ان کی مریم بیمی کی زبان ان کا ٹھوٹر ایکاؤن جو آج خاموچ سناٹے میں بٹھا ہے یہ کیا تاثر دے رہے ہیں یہ کیا قوم کو میسید دے رہے ہیں کیا ہمیں اسمبلیوں میں باتیں سناتے ہیں کیا چیمک گویاں کرتے ہیں ہم بچے نہیں ہیں اب پاکستان کی بھاگ دور پاکستان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ہو گئی ہے ہندوستان کا نیرٹیو لے کے چلنے والوں کے ساتھ نہیں ہے لیکن ایک بات تو مجھے بتائے نا کہ آپ نے اپنی اپوزیشن کو تو جھوٹا دکھا دیا اور آپ نے پوائنٹ سکور کر لیا اب ٹیمپریچرز اتنی اوپر آگئے ہیں تو آپ اپنے اتحادیوں کو اب کیا دکھائیں گے دیکھیں مباشر صاحب دیکھیں پولٹیکس is the name of the game ٹھیک ہے جی امپوسیبلز کو پوسیبلز میں چینج کرنا اپرچونیس کو trap کرنا انیشیٹ کرنا یہ پولٹیکل رائٹ ہے ہمارے الائز کی بھی جو جائز ڈیمانڈ ہیں ان کا پولٹیکل رائٹ ہے میرے اپنا خیال ہے کہ within the next few days not even weeks everything will be sorted because جو ان کی جائز ڈیمانڈ ہے اس کے باتیں گا وہ الائز ہیں یہاں کی ہے کوئی چیز اگر نہیں ہوئی تو وہ ہو جائے گی that's about it لیکن اب ان کی تو کافی ڈیمانڈز ہیں جن میں سب سے بات ایک وزارت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی وہ تو اور کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہوا یہاں پہ آپ خود کراچی سے ہیں آپ کیا کہیں گے دیکھیں مباشر صاحب دیکھیں آپ کا بڑا ویلیٹ پوائنٹ ہے اور یہ ہمارے الائز کا یہ بڑا ویلیٹ پوائنٹ ہے ایک تو یہ کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں ہماری صوبہ سندھ میں حکومت نہیں ہے اور جو ہمیں پیپلز پارٹی کے ساتھ تاثبی تماشا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ قوم کے آگے ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ بہت کچھ چیزیں جو فیڈل گورنمنٹ کی طرح سے کمیٹمنٹس تھے اس میں تاخیر اور ڈیلے ہوا ہے اور اسے سپلیٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہم کریں گے اس میں وہ بھی رائٹ ہے ہم بھی ان کا کھڑے ہیں اور ہم بھی یہ سمجھ دیں کہ کراچی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے بہت کراچی کو ہم اس سپلیٹ سے نہیں دے سکے جو ہمیں دینا چاہیے تھا ہم کوشش کر رہے ہیں بہت اس کوشش کے اندر کوئی چیز ایس ایس سبسٹینشل ہونی ضروری ہے وہ انشاءاللہ ہو کے رہے گی بہت ٹھیک ہے لیکن پنجاب میں تو آپ کی حکومت ہے تو پھر یہاں پہ مسلملی کاف کو کیوں اسے کیے وہ وعدے پورے نہیں ہوئے دیکھیں مباشر صاحب ایک تو ایک کی چودویں برادران اور اس فیملی کے ساتھ میرے سیاست سے پہلے کے تعلقات اور ابھی مونس الہی صاحب اور میری اور وزیراعظم صاحب کی بھی میٹنگ ہوئی اور بڑے خوشگوار محول میں ہوئے اور انہوں نے کوئی وزارت ہم سے نہیں مانگی نہ کوئی ڈیمانڈ کی یہ انہوں نے آج بھی بڑی لوجیکل اور بڑی جائے سٹیٹمنٹ دی بلکہ اس ٹاپک پہ کوئی بات بھی نہیں ہوئی اور یہ نہیں ہے جو ان کے بھی ڈیمانڈ ہیں وہ کچھ چیزوں کو سپیڈ اپ ہونے کی ضرورت ہے وہ سپیڈ اپ ہو رہی ہیں کچھ چیزوں کو امپورٹنس دی گئی تھی پرائیٹی نہیں دی گئی تھی امپورٹنس لسٹ سے پرائیٹی لسٹ پر نکال دیا جائے گا تو ہم ایک بھی سورٹڈ آور ہم عزت کرتے ہیں اور اترام کرتے ہیں کابینہ میں تفتیلی ہونے جاری ہے تو ہوگا نا پرائیم منیسٹر کبھی تو بات کرتے ہوں گے سر پرائیم منیسٹر کبھی آپ نے سننا ہے مو بشی صاحب آپ بھی بہت ساری جگہوں گے بہت سے کبھی بہت ساپنے دل کی بات تو نہیں کرتا بہت ساتھ فیصلہ کرتا فیصل وارڈا تینکیو ویرے مچ پاکستان طریقہ انصاف کے بفاقی وزیر جناب فیصل وارڈا اور ڈیفینڈ کر رہے تھے کل جو انہوں نے کاشف اباسی اور اے آر وائی کے شو میں انہوں نے ایک اپنا جھوٹا رکھا تھا اس کو اور اس کی وجہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کیوں رکھا لیکن جب بریک کے بعد آئیں گے تو مجھے جوائن کریں گے سنیٹر آجز ڈامرہ پاکستان پیپلز وارڈی پارلیمنٹیرینز کے شیخ سلاودین قریشی ایمکی ایم پاکستان کے رہنما اور جناب کامل علی آگا مسلم لیق کاف سے اور دیکھیں گے کہ کیا ان کی شکایات ختم ہو رہی ہیں جو ساں وارڈا صاحب نے کہا کہ یہ اپنے اتحادی جو ہیں وہ اب کوئی چاند چڑھانے لگے all of that after a break take a break welcome back from the break اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب شیخ سلاودین قریشی رہنما ایمکی ایم پاکستان کے مجھے جوائن کے جناب کامل علی آگا نے رہنما ایم پاکستان مسلم لیق کاف کے اور مجھے جوائن کر رہے ہیں تھوڑی دیر میں سینیٹر آجز دھامرا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے آپ سب پہلے سن رہے تھے فیصل وارڈا کی ایکسپلنیشن کے جو انہوں نے اپنے کل کے ایکشن پر ایکسپلنیشن دی بٹ شیخ سلاودین قریشی صاحب فیصل وارڈا صاحب نے ایک بات ضرور کی پہلے انہوں نے کہا کہ دو تین دن میں مستحل ہو جائے گا اور یہ لوگ آ جائیں گے اور یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے کیا اتنا آسان ہے جتنا آسان انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں فیصل وارڈا صاحب یقیناً مطلب یہ کہ انہوں نے جو کچھ کہا جو کچھ کل انہوں نے ایک چینل پہ کیا اس کے بعد اب یہ بھی ان کی خواہشی ہے کہ آ بھی جائیں گے یقیناً ہم نے جو حکومت سے ایلادہ نہیں ہوئے بلکہ ہم کیابنٹ سے ایلادہ ہوئے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب جو کہ آئی ٹی منسٹر ہے تھے انہوں نے اس کیابنٹ سے ریزائن دیا ہے یعنی وہ فاقی منسٹری سے ہم ابھی تک حکومت کے اندر ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیابنٹ کیوں چھوڑی اس کیابنٹ چھوڑنے کی وجہات موشیر صاحب بہت تباتل سے اور تفصیل کے ساتھ پارٹی کا موقع بھی آیا ہے اور خالد مقبول بھائی کی پریس کانفرنس بھی یقیناً آپ نے سنی ہوگی اور جو ہمارے مطالبات ہیں یا جو ہمارے نقطے تھے جو ہمارے پوائنٹ تھے اس پوائنٹ کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف سیریس ہو جائے اور سیریس جب یہ سیریس ہو جائے گی اور ہمارے کراچی کے معاملات یا کراچی کے حالات کو بہتر کرنے میں تحریک انصاف اگر آگے بڑھ کر ایک قدم آگے بڑھے گی تو ہم ان کے ساتھ دو قدم ہوں گے لیکن ان کو پریکٹیکلی اب کر کے دکھانا ہوگا کیونکہ جو ہم نے ان کے پاس نقاط رکھے تھے جو ہمارے مطالبات تھے اس میں چاہے وہ سینسس کے معاملات ہوں چاہے وہ الیکشن کے کے معاملات ہوں چاہے وہ ون فورٹی اے جو ہمارا آرٹیکل ون فورٹی اے جو کہ جو کہ بلدیات کو خود مختار بناتا ہے اس کی ہم نے بات کی ہے یا ہم نے اگر جو بھی بات کی ہے وہ ایک اصولی اسی لی موقف ہے ہمارا مجھے شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ڈیڑھ سال میں کچھ نہیں ہوا تو اگلے پانچ دن میں امید ہے ہونے کی دیکھیں ہم تو ابھی تک اچھی امیدوں سے ہی ان کے ساتھ ہیں اور ابھی بھی ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں کہ ہم ہی نہیں چاہتے کہ مطلب ہم ہم حکومت کو مطلب نہ گرانے کے لیے نہ ہم کسی کسی بھی ایسے فیکٹر میں ہم نہیں جانا چاہتے جس سے کہ ڈیسٹیبلائشن ہو اور ایسے ویسے معاملات ہوں جہاں پر جو ہے ملک میں انارکی کیفیت ہو اس وقت اس وقت جو ملک کی پوزیشن ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کی معیشت جو معیشت ہماری ہے وہ بالکل جہاں جہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم کراچی کو اگر ہم ایکنومک حب کہتے ہیں تو کراچی کو اس کے روح کے مطابق ہمیں ان کے ان کے معاملات کو سیریسلی دیکھنا ہوگا مادرت کے ساتھ شیخ صاحب میری بات آپ کو بری لگ رہے گی لیکن کراچی کو اگر حق نہیں دیا تو کراچی والوں نے نہیں نا دیا سارے کراچی سے ووٹ لے کے آتے ہیں سارے کراچی والوں کے نام پہ سیاست کرتے ہیں اور حق نہیں ملتا تو کراچی والے بیچاروں کو نہیں ملتا یہ بھی تو صحیح ہے بلکہ صحیح کہہ رہا ہے کہ کراچی کے عوام نے ہمیشہ جو ہے ووٹ بھی دیا کراچی نے اپنا حقادہ کیا ہے لیکن لیکن جو ہم یہ مسئلسل دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی ہم چاہے وہ ماضی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی یا اس سے پہلے پیپلز پارڈی کی تھی اور ابھی بھی صوبے میں تقریباً تین دھائیوں سے پاکستان پیپلز پارڈی کی حکومت ہے اور ابھی تک جو ہے وہ اس بات پر ہی نہیں آ رہا ہے کہ پورے سندھ کے اندر جو ان کو سندھ کے جن کے حالات ہیں وہ کیسے صحیح کریں جو ڈائنمی کی ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی میں پس سینیٹر راجز دامراہ نے بھی جوئن کے لیا ان سے میں تھوڑی درمی کرتا ہوں بعد لیکن کامل علی آگا صاحب فیصل وادہ صاحب نے ایک اور بات ابھی مجھے کہی انہوں نے کہا کہ چند دن پہلے ان کی چودری مونس علاہی کے ساتھ اور وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملقات ہوئی نہ پی ایم ایل کیوں نے کوئی وزارت مانگی نہ کچھ اور مانگا بڑے آرام سے سب کچھ بات ہوئی میٹنگ ختم ہو گئی اور یہ جتنی شکایتوں کا امبار ابار ہے شاید یہ کوئی اچنبے کی بات ہے ان کو دیکھیں اچنبے کی بات تو پھر کہا جائے نا کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ پہلی دفعہ کر رہے ہیں یعنی ہماری پارٹی پہلی پارٹی تھی ان الائٹ کے اندر اتحادی جماعتوں کے اندر جنہوں نے تحفظات کا اظہار کیا اور ہمارے تحفظات بڑے جنون تھے وہ جو ایگریمنٹ تھا بنادی طور پر ہمارے پارٹی وہ بڑا ڈیموکریٹک تھا یعنی مشاورت کا عمل تسلسل سے ہوگا پہلے نمبر پہ دوسری پالیسی میکنگ کے اندر ہماری انپوٹ شامل ہوگی اور دوسری اتحادی جماعتوں کی بھی انپوٹ شامل ہوگی پھر ہمارا تیسرا تھا پاور شیرنگ کا پاور شیرنگ کیا کہ وزارتیں ملیں گی ہمیں صبح کے اندر بھی اور وفاق کے اندر بھی ہمیں نہیں دیں گئی وفاق کے اندر وزارت ایک دی گئی ہم نے دس ماہ پہلے کہہ دیا کہ ہمیں اب وزارت نہیں چاہیے ہم وزارت نہیں لیں گے بلکہ اب تو ہم نے ریسنڈی جس میٹنگ کی بات کر رہے ہیں فیصل وارڈا صاحب اس کے اندر تو ہم نے کہا ہمیں دس وزارتیں بھی دیں گے تو ہم نہیں لیں گے اب ہم مسائل کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ مسائل جو عمام کو درپیش ہیں ہمارا مسئلہ تو یہ تھا کہ ہمارے صوبائی اور قومی سمبڑی کے ممران کے ساتھ وہی سلوک ہوگا یہ چوتھا پوائنٹ تھا جو پی ٹی آئی کے ممران سبائی اور قومی سمبڑی کے ساتھ ہوگا پھر پاور چیرنگ میں یہ بات بھی تھی کہ زلائی کمیٹیاں جو ادارہ جاتی بنیں گی اس کے اندر ہماری نمائندی کی ہوگی صوبے کے اندر جو کمیٹیاں بنیں گی ادارہ جاتی اس کے اندر ہماری نمائن دی ہوگی ایک پوائنٹ کے اوپر بھی عمل نہیں کیا گیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو وزیر صوبے کے اندر بنائے گے وہ ان کی بھی ان کے مشورے کے بغیر دوسری تیسری دفعہ ان کے سیکری تبدیل کر دیئے گے تو ہمیں شکایت تو ہمارے کمال کی بات یہ ہے جماعت ہے جس نے سب سے پہلے 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 ہم نے شکایت کی مجھے ایک بات سمجھائیں اب مشاورت کا عمل جاری رکھنے میں کون سے فنزیں سمال ہوتے ہیں کون سا معاشی اور اقتصادی مسئلہ ہے اس کے اندر یہ بتا دے اور پالیسی میکنگ کے اندر ہماری انپوٹ ہوگی تو اس میں کون سا فنانس مجھے تو ایک بات بتائیں آپ کہ آگا صاحب عثمان بزدار صاحب جو تھے وہ چوری پرویز علاہی کے تحصیل نازم تھے ڈی جی خان کے تو اب جب وہ سی ایم بن گئے تو آپ کے خیال میں ان کی اور چوئی صاحب کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ صاحب مشاورت نہیں کر رہے وہ یا وہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں کہ ان کو مشاورت کرنی چاہیے نہیں مبشر یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جتنی میٹنگز بھی ہوئی ہیں اس کے اندر بے بسی نظر آئی ہے اب جنگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ان کے مطلق کا آ جا رہا ہے کہ جی یہ ہمارا رسکیو ٹیم ہے تو رسکیو ٹیم کے ساتھ بھی کئی میٹنگیں ہو چکی ہیں ہر دفعہ تسلی دی جاتی ہے اور ہم تسلی لے کے گھر آ جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اتحاد جو ہے جاری اور ساری رہے ہماری شورت ہی ہے کہ ہم دوستوں کو چھوڑتے نہیں ہیں یہ بھی تو ہمارے ہم سٹیک پہ لگے ہوئے ہیں نا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مسائل حال کروائیں اور حکومت کی طرف سے جو ہے رسپونس کوئی نہیں ہے ہماری قیادت نے جتنے کام کیے آپ کے علم میں ہیں جتنے زیرک طریقے سے لیجسلیشن کے عوامی فلا کے یہ اتنے کام کیے یعنی مزوروں کے لیے یعنی بے بس زخمی بندہ جو پڑا ہوتا تھا اس کے لیے ون ون ٹو ٹو ایک منی ہسپیٹل اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اس کو آت پہلے کوئی نہیں لگاتا تھا یعنی جو چھوٹے زمیدار ہیں ان کے لیے کچھے نالے جو ہیں وہ پختہ کلائی یہ تو پہلے کی بات ہے نا یہ کوئی الیکشن کا پروگرام سنی ہے اگر تو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت چھوڑنے جا رہے ہیں اور الیکشن کی بنیاد پڑھ رہی ہے پھر تو ہم بات کر لیتے ہیں یہ والی حکومت چھوڑنے جا رہے ہیں نہیں مبشر یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم نے بھی الیکشن میں جانا ہے انہوں نے بھی جانا ہے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو ڈیلیور کریں مہنگائی کا حاتمہ ہو بے روزگاری کا حاتمہ ہو لانڈ آڈر ٹھیک ہو گورنرس ٹھیک ہو اور بیٹ گورنرس ٹھیک ہے تو عوام کی بھی یہی واضح نکل رہی ہیں پانچ سو کی جگہ پہ پچاس ہزار مانگنا چرو ہو گئے ہیں اب سینیٹر راجز دامرہ صاحب یہ چیخیں جو نکل رہی ہیں یہ ہمارے گریبان پہ بھی آ رہے ہیں لوگ سینیٹر راجز دامرہ صاحب آپ کا بہت بہت شکری ہے آپ نے ویٹ بھی کیا جوائن کر کے مجھے لگ رہا ہے سینیٹر صاحب کہ اب ٹیمپریچر بہت خائی ہو رہا ہے اور ان ٹالرنس جو ہے وہ ایک حد تک پہنچ گئی ہے تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کہیں سے اگر سنیپ ہو گیا تو ایک دم سارا نظام خطرے میں ہے دیکھیں مباشر صاحب سیاسی جو ٹیمپریچر ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ اس کابینہ کے جو وزیر ہیں ان کی جو ایٹیٹیوٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں وہ آپ جیسے ایک بڑے انکرز کو لڑائی کر دیتے ہیں کسی دوسرے کی دعوت میں اور کل آپ نے دیکھا کہ کونسی وزیروں کی طرف سے تو یہ بوکھلات کی نشانی تو یہ آیا ہے اس پر دو رائے نہیں ہیں اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک بات ہے کہ اپوزیشن ان سے کوئی متمن ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے مگر اتحادی جو ہے ابھی آگا صاحب کی بات میں سن رہا تھا متحدہ کومی مومنٹ کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں اور مینگر صاحب بھی میٹنگیں کر رہا ہے کہ جو حکومت بیساکیوں پہ کھڑی ہو وہ بیساکی سنبھال نہیں پا جا رہی ہے ان سے اور جی ڈی اے الگ ان سے ناراض ہیں میں یہ نہیں کر رہا کہ یہ تمام اتحادی حکومت کو چھوڑ دیں گے اور حکومت گر جائے گی مگر یہ بات پوری قوم کے سامنے آ گئی ہے کہ یہ حکومت مکمل طور پر نائل ترین حکومت ہے یہ ایشیوز کو حل کرنے کے بجائے نائل ایشیوز کو ایشیوز کی طرف دھکلتے ہیں یہ اداروں کی ریسپیکٹ نہیں کرتے یہ اداروں کو کنٹروورشل کر رہے ہیں ظاہر یہ جب ان کی توجہ عوام کے مسائل سے ہٹ جائے گی کسی بھی حکومرانوں سے اور وہ اپنے اتحادیوں کو بھی راضی نہیں کر پائیں گے تو صورتحال اس طرح کی ہوگی کہ حکومران خود ملک میں انعرکی پھیلا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ آپ نے ایمکی ایم کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور آپ نے پی ایم ایل کے ساتھ بھی اتحادی رہی ہیں کیا یہ اگلے لیول تک جائیں گے ان میں سے کوئی کہ یہاں پہ معاملات افہام و تفہیم سے تیہ ہو جائیں گے میں نہیں سمجھ رہا کہ یہ مستقل طور پر حکومت سے الگ ہوں گے اور آگا صاحب کی جو پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم وزارت واپس کر رہے ہیں اور وزارتیں نہیں لیں گے جبکہ متحدہ قومی مومنٹ میرے شیال میں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو دو وزارتوں کا حضرہ دیا گیا تھا اب تک وہ غلط سمی میں مختلع تھے کہ شاید دونوں وزارتیں جو ہیں وہ متحدہ کی کوٹا کی ہیں مگر اب پتہ لگ رہا ہے ان کو کہ ایک وزارت جو ہے وہ ان کے کھاتے کی نہیں ہے کسی اور کے کھاتے کی ہے ظاہری ہے ایک جو اپنی کوٹا ہے جو وعدے کیے گئے ان سے اس کے مطابق اپنی ایک وزارت مانگ لیں اور اگر حکومت ان کو دے دے گی کیونکہ میں نے کہا کہ یہ حکومت بیساکیوں پر کھڑی ہے اب سندھ میں جہاں تک ووٹوں کی تعداد کو دیکھیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ متحدہ کومی مومنٹ اگر پی فوس پارٹی کے ساتھ نہیں دے گی تو وہاں صبحی حکومت کے ساتھ کوئی ایشو ہوگا ادروائز ایک بیساکی کی طور پر فیڈرل گورنمنٹ سے الگ ہو گئی تو فیڈرل حکومت کی چیخیں جو ابھی آپ ہم اور پوری قوم سن رہے ہیں اس میں اور مزید اضافہ ہوگا تو میرا یہ تو خیال نہیں کہ یہ حکومت سے بالکل الگ ہو جائیں گے مگر شاید اپنے لیے کچھ مراد زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ ساری لڑائی مراد کے لیے ہے وزارتوں کے لیے ہے دیکھیں اگر یہ سیریس ہوتے خاص طور پر میں متحدہ کومیمیونٹ کی بات کروں تو کراچی کے لیے جتنے بھی اناؤنس کیے گئے اور ہیدر آباد کی یونسٹی اس پر یہ مسلسل خاموش تھے انہوں نے یہ بات کی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ بات کراچی کے عوام کی بھلائی کی ہوگی جہاں تک عوام کی بھلائی کی بات ہے تو وہ صوبائی حکومت اپنا کام کر رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ کورنگی کے اندر ایک تقریب تھی جہاں پر میئر کراچی نے یہ شکایت کی تھی کہ صوبائی حکومت تو اپنے منفوبوں پر کام کر رہی ہے مگر فیڈرال جو جتنے وعدے کیے ہم سے وہ پورے نہیں کیے جا رہے جس کے جواب میں چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے احساب جان دیا جس میں اس میں پریشانی کا حضور بنا ہے دونوں پارٹیوں کے لئے اب اگر فیبر وری میں سن رہے ہیں کہ کوئی وزیراعظم آکے یہاں پر اپتا کریں گے کہ ان منفوبوں کا تو اس کا کریڈٹ اگر وہ منفوبوں کا اعلان ہوتا ہے تو اس کا کریڈٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جائے گا اس کی اسٹیٹمنٹ کو جائے گا جنہوں نے نین سے جگایا ان دونوں کو کہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو صبح حکومت تہذی سے اپنا کام جاری رکھے گی اگر مشرے کے وسطہ میں اگر کوئی انڈر پاس بنتا ہے یا کوئی ٹرین شروع ہوتی ہے وہ بھی کریڈٹ بلاول بھٹوز آپ کو ہی جائے گا کہ انہوں نے اس کا خواب دیکھا تھا یہ کیا بات ہوئی کہ ان کو کریڈٹ جائے گا جو ڈورمنٹ بیٹھے میں نہیں موشر صاحب میں اس لیے کہہ رہا ہوں شیخ صاحب آپ نے سنی اور بڑے سنگین الزام لگائے وہ تو کہہ رہے ہیں آپ بڑے آرام سے مراد بھی لیں گے اور افتتاہ میں بھی جائیں گے اور پھر everything will be normal موشر صاحب ویسے تو مجھے آج اس دھامرہ سامرہ صاحب مالکہ بڑے دیرج قسم کے سیاستدان ہیں بڑی لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے ستہ ہی قسم کی باتیں کی ہیں جبکہ وہ پوری سیچویشن ان کے سامنے پوری سندھ کی کہ سندھ کے حالات کیا ہیں کون سے پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں کون سے development کی بات کر رہے ہیں ایک حیدرباد یونیسٹری کی انہوں نے بات کی ان کو تو چاہیے تھا کہ حیدرباد یونیسٹری کی سٹیپ لیتے اور خود بناتے ان کے منسٹر یہ کہتے ہیں وزیر تعلیم جو سابق رہ چکے ہیں کہ ہماری لاشوں پر سے گزر کے یونیسٹری بنے گی ان کی تو یہ سوچ ہے ان کی تو یہ mindset ہے محشی صاحب یہ جو ہے یہ دوبارہ سے ایک ہو رہی آواز اس کو ذرا صحیح کر لیں گے میں کرتا ہوں مجھے ایک بریک بھی لینی ہے ایک بریک سے آتے ہوں اور پھر ہم جاری رکھیں گے جناب کامل علی آقا صاحب آپ نے سن لیا دامرا صاحب کہتے ہیں آپ لوگ پرانی تنخواہ پر کام کریں گے دیکھیں مبشر یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ ہم یہ پیپل پارٹی کو بھی پتا ہے ہم اتحاد کو توڑنے والے نہیں ہیں اور ہم باعتماد ساتھی ہیں ہم آخری دم تک نبانے کی بات کرتے رہیں گے ذاتی مرات کی بات ہوتی تو فیصل وارڈا آپ کو بتا دیتے کہ کونسی مرات انہوں نے مانگی ہے وزارت کی بات ہوتی تو وہ بھی فیصل وارڈا نے بتا دیا کہ وزارت سے تو ہم انکار کر چکے ہیں کہ ہم نے نہیں لینی دوسری وزارت کی بات نہیں ہمارا ایشو تو یہ ہے تو پھر آج تارک بشیر ٹیما دوزار بیس الیکشن کا سال ہے چلے لیکن یہ بات جو ہے ظاہر ہے ایک بات جو ہے وہ اس کو پھینکا تو نہیں جا سکتا بات یہ ہے کہ تارک بشیر ٹیما صاحب کا کوئی ذاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے ایک غیر آذری بھی ہو سکتی ہے لیکن آج جو رابطہ کیا یہ حکومت نے کیا ہماری پارٹی کے ساتھ اور جو میٹنگ ہوئی وہ بھی حکومت کی مرضی سے ہوئی پہلے تو مجھے یہ بتا رہا ہوں کیا سارے بشیر ٹیما کسی ذاتی وجہ سے نہیں گئے جی یقینی طور پہ میں نے ان سے پوچھا نہیں ہے لیکن کوئی پارٹی کی طرف سے ادایت نہیں تھی کہ وہ کیبنٹ کی میٹنگ میں شرکت نہ کریں نرازگی کا اظہار اس طریقے سے کریں یہ تو ہماری نرازگی تو حکومت کے ساتھ جو ہے پچھلے پندرہ ماہ سے چل رہی ہے یہ ہماری ریزرویشن ہماری پارٹی تو وہ پارٹی ہے جس نے سب سے پہلے اپنی ریزرویشن پیش کی اور وہی ریزرویشن ہے جو پہلے دن ہم نے کی ہے وہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے ان کے اوپر ہم عمل درامہ چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوئے تو اس کے اندر پی ٹی آئی بھی سرح رو ہو ہم بھی سرح رو ہوں آج عوام ہمارے گلے پڑھنے کو آ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار کے اندر اگر آپ کی شنوائی نہیں ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے دور کے اندر اتنے مسئلے حال کیے اتنے اچھے اچھے کام کیے آج آپ کیوں خموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ مشاورت کا عمل جاری اور ساری رکھیں ڈے ٹو ڈے ایشوز کے اوپر مشاورت کریں بڑے بڑے کاموں جب ان کو مسئیبت پڑتی ہے تو ہماری قیادت کو یہ بلاتے ہیں تو ہمیں گلا تو ہوگا نا کہ ہم وہ بڑے مسئلے جب یہ بلاتے ہیں پھل جاتے ہیں تو ہم حل کرتے ہیں تو ہمارے وہ ایشوز جن کے اوپر عمل درامت بنیادی طور پر ہونا چاہیے تھا جو ایگریمنٹ کا حصہ تھا یہ ہماری ریزرویشنز ہے اور ہم عام آدمی کی جو مسائل کو حل کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں اور اگر عام آدمی کے مسائل ہوں گے مبشہر تو ان کا بھی فیدہ ہوگا بلکہ ان کا زیادہ ہوگا ہمارا کم ہوگا یعنی کل کلان کو اگر الیکشن ہوں گے ہم عوام میں جائیں گے تو لوگ ہمیں پوچھیں گے نہیں کہ آپ اتحاد میں بیٹھے رہے خموشی کے ساتھ بیٹھے رہے پتہ نہیں کیا آپ لوگوں کو مل گیا تھا جو آپ نے عوام کی بات ہی نہیں کی یہ ہمارا مسئلہ ہے اور ہماری اپری شورت جو نیک نامی ہماری تھی وہ سٹیک پہ لگی ہوئی ہے الیکشن اس ملک کے اندر ہوتے ہوئے دیر لگتی ہے بھائی مجھے بتائیں یہ ہماری ہسٹری ہے بات یہ ہے کہ میں نہیں کہتا ہم منڈیٹ پورا کروانا چاہتے ہیں حکومت کا ہم ساتھ دے رہے ہیں ہم اتحاد توڑنا نہیں چاہتے ہم معاون اور مددگار رہے ہیں اور رہیں گے بڑے بڑے مسائل ہم نے حل کروائے ہیں یعنی جتنے بڑے درنے ہیں وہ ہماری قیادر نے حل کروائے ہیں انہوں نے اس مشکل میں سے حکومت کو نکالا ہے کیوں نکالا ہے اس لیے نکالا ہے کہ یہ حکومت چلی جائے اور الیکشن ہو جائیں نہیں ہم یہ چاہتے ہیں سینیٹر صاحب یہ تو بتائیں کہ مولانا فضل اور امان کو جلد الیکشن کی یقین دانی آپ نے کرائی تھی مولانا فضل اور امان کو جلد الیکشن کی یقین دانی آپ نے کرائی تھی نہیں یہ بات یہ بات یہ نہیں ہے یہ بات ایسی یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو یہ کہہ دیا کہ گیارنٹیز کیا دیتی ان کو جانے کے لیے یہ بات نہیں ہے ہم نے وہ مسئلے کو حل کروایا وہ ان کی اپنی سیاست ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوزار بھی الیکشن کا سال ہوگا سینیٹر آجز زامرہ صاحب ہماری وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے تو جو تلقات ہیں ہماری زیرک قیادت نے اس معاملے کو حل کروایا مجھے بھی جواب دینا تھا سینیٹر صاحب کا پہلے ایسے مجھے صاحب ایک تو یہ کہا انہوں نے کہ مراد کی بات کی حالانکہ دیکھیں مراد کا مسئلہ ہی نہیں یہاں جو مسئلے ہیں وہ یہ ہے کہ عوامی مسئلے ہیں بیسیکلی جو کراچی کے جو اس وقت مسئلے ہیں وہ مسائلستان بن چکے پینے کا صاف پانی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے ایک سو ساٹھ ارب روپے کے جو پیکج کا اعلان کیا تھا کراچی کے لیے وہ نہیں ہوا ہے پھر ہمارے مسنگ پرسنز کا تھا ہمارے آفیسز کھولنے کا تھا بے انتہا ہماری جو ہم نے ان کے سامنے پوائنٹس رکھے تھے اس میں سے کہیں پہ میں عمل درامن نہیں ہوا یقینا ہم نے ان کا ڈیڑھ سال انزاز ضرور کیا ہے اسی وجہ سے کہ ہم کسی بھی ایڈوینچر کا حصہ نہیں منجنا چاہتے تھے اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ایم کیوم کسی بھی ایڈوینچر کا حصہ نہیں بنے گی ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت چلے مس ایڈوینچر کا بن سکتے ہیں طریقے سے جو ہم نے اپنے پوائنٹس ان کو دیئے اس پر عمل درامات کرائے اور کسی طریقے سے وہ سٹارٹ لے سٹارٹ اپ کرے اس بات کو سینیٹر دامرہ صاحب یہ بات یہ مجھے یہ لگ رہی ہے کہ سڈن دی شباز شریف صاحب جو کہہ رہے تھے کہ دو مینے ٹھہر جائیں تو سب کو ٹھیک ہو جائے گا آپ لوگ کوئی اندر سے ایک ہو گئے ہیں اور دیکھیں نا بلاول صاحب نے ایک طرف ایم کیوم کو آفر تھی جب ایم کیوم نے مزارت اگرہ چھوڑی تو وہ عمرہ کرنے چلے گا دیکھیں مغشر صاحب جو عمرہ ہے وہ ان کا شیڈول تھا اور پارٹی یہاں پر گراؤنڈ پر موجود ہے پہلے تو متعدہ قومی مومنٹ کے بھی دوست نے بڑے جدباتی انداز میں کہا کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے پیپلز پارٹی وہ کر رہی ہے جسے آپ کی بھی پریشانی ہو رہی ہے اور سیڈل گورنمنٹ بھی پریشانی ہو رہی ہے جہاں تک آپ نے یونیورسٹیوں کی بات کی میں ریکارڈ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کے اندر لا یونیورسٹی پیپلز پارٹی کے دور میں بنی ہے جو پاکستان میں کہیں اور نہیں وہ کیڈٹ کالج کراچی کے اندر بنے ہیں ڈینٹل میڈیکل کالجز بنے ہیں ہارپیٹلز بنے ہیں آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا اس لئے اس بحث کو چھوڑ دیں آپ کہ آپ کس وجہ سے حکومتوں سے الگ ہوتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے اس لئے یہ بات چھوڑ دیں آپ کو اگر سندھ کے عوام کی خدمت کرنی ہے تو پیپلز پارٹی کی آفر جو ہے وہ ٹیبل پہ ہے چھٹکے نہیں کہا ہے ہم نے اور اس تقریب میں اجاب اس کے بدلے ان کو آپ کیا دینا چاہتے ہیں دینا کیا چاہتے ہیں ہم نے آفر کے بدلے یہ ہم سے وزارتیں لیں گے تو ہم نے دے دیں گے کون سی وزارتیں مانگ رہے ہیں وہ وہ جب یہ بات کریں گے تو ہم نے دے دیں گے میں بھی بتا رہے تھا ہوں نا پورٹسن شپنگ کی لیں گے اسہ کی دو تین اور لیں گے اور وزارتیں اعلیٰ لینی ان کو سندھ کی آپ دیں گے میرے خیال میں وہ یہ بات کرنے جیسے بھی نہیں رہے اب ان کی جتنی یہ نہ کریں آپ دیں گے جو وہ مانگیں گے جب آپ دیں گے نہیں تو پھر آپ ان سے ایسی لڑائی کیوں کر رہے ہیں یا پھر ایسا بھی کریں آپ محشد صاحب آپ کو پتا نہیں ہے کہ ان کا انٹریسٹ کن وزارتوں میں ہے ان پہ اگر یہ بات کریں گے تو ان پہ ہو سکتا ہے ہو جائے میں ایک کو مجھے پتا ہے نا پورٹس انڈ شپنگ کی دوسری آپ بتا دیں کونسی ہے پورٹ انڈ شپنگ صوبائی حکومت تو نہیں دے سکے گی وہ تو ان کو بھی پتا ہے کہ جب صوبائی حکومت سے بات کریں گے سری سری میں غلط ہو گیا صوبائی حکومت آپ وزارتیں علا دے دیں بس ان کو اور چھوڑیں نہیں نہیں لوکل گورنمنٹ دی جا سکتی ہے لوکل گورنمنٹ کو آپ اختیارات دیتے نہیں آپ فنڈ دیتے نہیں ہے وہ ساڑھے چار سال پر کر کے جو بگت رہے ہیں وہ ہر جگہ لوگ ان کو تانے دے رہے ہیں آپ کی وجہ سے مگر جتنے فنڈ مل رہے ہیں جتنے فنڈ لوکل گورنمنٹ کو مل رہے ہیں اور میر صاحب کو مل رہے ہیں ذرا ان سے پوچھئے گا کہ وہ فنڈ کہاں لگ رہے ہیں اور ان کی ریزلٹ کیا ہے کامل علی آگا صاحب ہم جب پوچھتے ہیں تو لوگ اشتیار میں آ جاتے ہیں موشی صاحب میں اس کا جواب دے میں ابھی لیتا ہوں اس کا تو آگا صاحب بات یہ ہے کہ اگر سارا کچھ ہم نے ٹی وی پہ پوچھنا اور آپ لوگوں نے ٹی وی پہ بتانا ہے تو پھر یہ پارلیمنٹ کا اور یہ سینٹ کا ان ساری چیزوں کا ہمیں فائدہ کے ایک آمات دیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا رول تو بڑھنا چاہیے اس میں کوئی شبے والی بات نہیں جو پارلیمنٹی سسٹم ہے اس کے اندر پارلیمنٹ کا ہی ایک ایسا دارہ ہوتا ہے جس میں کہ عوامی مسائل کا حل بائی لیجسلیشن نکلتا ہے اور ڈی ٹو ڈی عام آدمی کے مسئلے جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں اور اگر اس کو وقت دی جائے اور اس کو بالا دستی دی جائے تو عام آدمی کے مسائل آفٹر ڈسکشن وہاں پہ ریزولف ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے اگر یہ معاملہ جو ہے آگے نہ بڑھا تو پارلیمنٹ کا اعتماد عوام سے اٹھتا چلا جائے گا اور جمہوریت پر اعتماد ختم ہوتا چلا جائے گا اور لوگوں کی نظریں اور لوگوں کی نگاہیں جو ہیں وہ عامریت کی طرف جو ہے وہ لگ جائیں گی اور وہ پھر وہی والی بات ہوگی کہ ہر جمہوری حکومت کے جانے پر لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں آگر صرف ایک سوال کا جواب دے دے مجھے میرا پروگرام کمپلیٹ ہو جائے گا صرف ایک سوال کا ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے مجھے پورا مجھے بیک گراؤنڈ نہ بتائیے گا پورے قوم کو پتا کیا آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کا پاکستان مسلم لیگ کاف کا پاکستان مسلم لیگ نون سے کوئی بھی سیاسی اتحاد بابستگی انڈسٹینڈنگ ہو سکتی ہے قطعی طور پہ نہیں جی قطعی طور پہ نہیں قطعی طور پہ نہیں ہو سکتی اگر وہ چودی پرویز علیہ کو وزیرعالہ بنانے کے لیے مان جائے مشکل ترین سوال تھا اور مشکل ترین جواب ہے نہیں اگر وہ مان جائے چودی پرویز علیہ کو وزیرعالہ سٹینڈنگ آفر موجود ہے شیخ صاحب آپ کو ڈیرڈ منٹ ہے آپ کے جواب دینے اگر وہ مان بھی جائیں بلکہ انہوں نے سٹینڈنگ آفر ہے اوکے بڑی بات ہے بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بلدیات کی بات کی سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم ون پورٹی اے کے تحت گئے ہیں سپیم کورٹ کے اندر یہ بلدیاتی انتخابات اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئین کہتے ہیں انہوں نے بلدیاتی انتخابات بھی نہیں کر آئے تھے یہ بھی سپیم کورٹ کے کہنے پہ ہوئے اچھا اب جب ان کو جب دینا تھا اس وقت تو انہوں نے آج تک کہیں پہ بھی سٹیپ اٹھایا ہے نہیں کہ کم از کم ہم کراچی کے دیکھیں ایک تو یہ تھا کہ ہم سندھ کے شہری علاقوں میں رول کرتے ہیں تو ہم شہری علاقوں میں بات کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انٹیریئر میں انہوں نے کیا کیا آپ یہ دیکھیں جو لڑکانہ کی پوریشن وہ کیا ہے تھر کی کیا پوریشن اگر واقعی آپ لوگوں میں کام نکل رہے ہیں تو سٹیفہ دے دیں نا لوکل بارڈی سے چیک صاحب سٹیفہ کیوں نہیں دیتے ہمارا یہاں مینڈیٹ نہیں ہے اس لیے ہم کچھ نہیں دے سکتے آپ کو سٹیفہ ہی دینا تھا تو آپ مسیم صاحب کا سٹیفہ دیتے ہیں اس میں سے وہ بھی اتنے اتنا نیتے دیتے ہیں جس میں سیلری بھی ہو سکے اگر یہ بیٹھیں صرف اسی پوریشن کے لیے بلدیات کے لیے یہ منسٹری کی بات کرنا ہے بلدیاتی منسٹری کی جو ان کے منسٹر ہیں وہ آج یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی جو مینٹینس کے پیسے ہیں جو گاڑیوں کے مینٹینس کے وہ بھی ڈی سی کو دے رہے ہیں یعنی ایلیکٹڈ گورنمنٹ کو چھوڑ کر ایلیکٹڈ نمائنٹ کو چھوڑ کر وہ ڈی سی کو دے رہے ہیں آپ کے لیے یہ علاقوں میں کام کریں صرف اسی پوریشن کے لیے حسطو ہی کہتے ہیں کہ ہم پورا حساب دینوں کا تیار ہے لیکن پیپل پارٹی ہمیں ایک ہزار عرب کا حساب دے ایک منٹ حساب کتاب بعد میں لے لیں جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو ساڑھے چار سال سے آپ حکومت کیوں کریں وزیم اختر کو کہیں چھوڑ دے تھا پہلے آپ یہ بھی تدھوڑنا کریں آپ نے چھوڑنا بھی نہیں ہے مرنا بھی نہیں ہے جنت بھی چاہیے جنت میں فارموز بھی چاہیے کس قسم کی اپنا فرمائشیں آپ کی بغیر مرے تو نہیں ملے گا کچھ موشی صاحب موشی صاحب عوام نے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے ہم ان کی ووٹ سے جو ہے الیکٹڈ گورنمنٹ میں الیکٹڈ بلدیاتی گورنمنٹ میں چاہے وہ ڈسٹرک کی ہو چاہے وہ میرے کراچی کی ہو لیکن جہاں سے پیسہ آنا ہے ہم تو وہاں کی بات کرنا ہے نا اگر وہاں سے پیسہ آ رہا ہو تو پھر تو سمجھ میں آتی ہی بات اب یہ اگر کہیں کہ بھئی ہم جو ہے پوری کراچی کے لئے چھ ساتھ عرب دے سکتے ہیں یا آپ دے دیں گے تو دیکھیں آپ یہ دیکھیں جس کراچی کو ایک ہزار عرب روپے کی ضرورت ہو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ورڈ بینک کی جو ہے وہ کلکولیشن ہے انہوں نے اپنا فگر دیئے کہ اس کو ایک ہزار عرب روپے جب تک نہیں ملیں گے یہ صحیح نہیں ہو سکتا ساری محرومیاں کراچی کی ساری محرومیاں پاکستان تاریخ انصاف سے ہی ختم کرائیے گا بڑے نیوے تینکیو فیرمچ شیخ صلو دین آپ کا سینٹ زامر آپ کا شکریہ کامل علی آقا آپ کا اور فیصل وارڈا آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ کیپ ان آئے آن بلوچستان مجھے لگ رہا ہے سیریس ڈیویلپنٹ گوریہ بلوچستان میں اور آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی بھی بڑی خبر وہاں سے مل سکتی ہے کیپ سٹے ٹیونڈ ٹو کراسچ انڈر لنکس نیم اللہ حافظ